اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے روئیوں کو معاشرے میں بہت سارے روئیے جو ہیں وہ بھی لوگوں کو بگاڑنے اور سواننے میں اتنا کردار ادا کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے والا وہ یہ ہے کہ کلاس میں اسکول کے ایک نئے استاد داخل ہوتے ہیں تھوڑا سا تعرف لے دے کر بچوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے ایک سوال کرتے ہیں اور اشارہ اس بچے کی طرف کر دیتے ہیں جو کلاس کا سب سے نالائک بچہ ہوتا ہے استاد کا اشارہ دیکھ کر کلاس کے دوسرے بچے ہنسنے لگتے ہیں کہ استاد جی نے جواب دینے کے لیے اٹھایا گی تو کس بچے ہو لیکن استاد پھر استاد ہی ہوتا ہے ان کو سمجھ آجی کہ یہ کلاس کا سب سے نالائک بچہ ہوتا اسی لیے سب بچے ہنس رہے ہیں استاد نے بچے کو بیٹھنے کے لیے کہا اور دس دینے میں مصروف ہوں گے چھٹی کے وقت استاد نے اس نالائک بچے کو اپنے پاس بلائے اور جب سب بچے چلے گئے تو استاد نے اس بچے کو ایک سوال دیا اور اس کا جواب بھی لکھ کر دی اور کہا کہ اسے یاد کر لو اور کل جب میں کلاس میں سوال کروں گا تو یہ جواب تم نے مجھے کلاس میں دینا ہے بچے نے وہ سوال اور جواب یاد کر لیا دوسرے دن جب استاد کلاس میں آئے تو وہی سوال جو اس نالائک بچے کو دیا تھا ساری کلاس سے پوچھا سوال بڑا سا مشکل تھا تو سب بچے فاموش ہو گئے لیکن وہی نالائک بچا جس کو استاد نے سوال یاد کرنے کا کہا تھا اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں سب بچے جو کل ہنس رہے تھے حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے استاد نے اس بچے کو کہا ہاں جواب دو بچے نے فر فر اس سوال کا جواب سنا دی استاد نے بچے کو شاباش دی اور اس بیٹھنے کو کہا اب اس نالائک بچے میں پوشی کے ساتھ ساتھ وہ دتمادی پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی استاد روزانہ اس بچے کے ساتھ یہی عمل دھوراتے رہے اور پھر آخر وہ دن بھی آیا جب وہ نالائک بچہ اپنی کلاس کا سب سے لائک اور پور ادمار بچہ بن چکا تو دوستو اس بات سے جو ہمیں سفق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات سمجھ کر اگر ان کو ٹریٹ دیا جائے تو ہر بچہ اس معاشرے کا قابلے فخر فر بن سکتا